ارشد جو ہے اس کو آپ یہ جانتے ہیں کہ جو کہ وہاں پہ موجود تھے پیرس پہ ان کو یہاں سے بیس پچیس دن کا مارجن تھا واپس بلالیا گیا اس گرمی میں تیاری کے لیے کیا جاتا تھا کتنی مہنتی کتنی ایفٹ تھے یا کتنے فینانس اگر آپ ایک ڈیڑھ مہنہ وہاں پہ ان کو ٹھہرال دیتے اسی ماحول میں اسی اٹموسفیر میں وہاں اپنے آپ کو تیار کرتے ان کو میں کہتا ہوں یہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں آپ نے پاکستان ٹیم کو بھی دلے گئے تھے نا اپنا باد میں کیا ان کو فوجی بنانا تھا یہ کرکٹر بنانا تھا آپ دیکھ لیں پھر بعد میں ریزلٹ کیا ہوا اس کا سمپل از ایٹ آپ ٹرین اس کو وہاں کرو جس کی جس کی کلائمیٹ ہو اس لڑکے کو وہاں رکھو وائی نوٹ آپ اسی ٹرین میں اس نے کھیل لیں اسی اٹموسفیر میں اور اسی آپ کہلو کہ ایسے سٹیڈیوم میں کھیل لیں جہاں پر فارم کرنے پی جامیر صاحب جو ملک کے حالات ہے کفاید شواری کا ایک ریزن تو نہیں ہو سکتا یہ ہے اب اس کا جواب یہ دیکھیں شریف دیکھیں کفاید شواری پھر سپورٹس بند کردیں پاکستان کی بند ہوگی اگر انڈیا آج یہاں پہ پہنچا ہے وہ اپنی سپورٹس کو پرموٹ کر کے آج فارنرز یہاں بارولی کنٹریز میں وہ اس کا جو ایک ایمیج گیا ہے کہ جو سپورٹس من یہاں کے کھیلتے تھے انہوں نہیں جا کے بتایا نیان بیوری سرپرائز تو نو کل انام بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ پندرہ لاک کا بجٹ ہے ہم نے اس پروگرام میں ریسلنگ پہ بھی بات کی کہ ان کے ساتھ کیا اور ہے ویٹ لفٹنگ میں نو بٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ساتھ پلیئر گئے ہیں ان ساتھ میں سے چھے کا تو ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے وہ تو سیر کرنے جا رہے ہیں اب ان کا بجٹ اٹھا کے آپ ان گیمز کو دیں کہ جن میں آپ کو امید ہے اور اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ مجھے میں نے فیس بک پہ پکچر دیکھی جو ہماری سویمر گئی ہوئے وہ لاسٹ پہ آئی ہے لیکن وہ فیس بک پہ یہ ضرور لکھ رہی ہے اپنے نام کے ساتھ کہ میں علمپین ہوں گا تو ایسا علمپین ہونے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا قصور تو نہیں ہے نا نہیں ان کا قصور نہیں ہے ان کو بسیکلی فسیلیٹی اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ایک عرش ندیم ہے جس کے پورا آپ کو ہوپ ہے ایک ہاکی ہے ایک باکسنگ ہے ایک سکوش ہوتی تھی اگر آپ اس کو آج بھی ٹھیک کر لیں تو آج بھی آپ اس میں گولڈ میڈل لے سکتے ہیں آپ ان چار پانچ چھے گیموں کو پہلے فوکس کریں جن میں آپ میڈل لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ دوسری طرف جائیں آپ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نظر ہی نہیں آتا ہے کہ آپ کی کونسی سپورٹس جو ہے وہ اولمپکس میں میڈل لے سکتی ہے اور کونسی سپورٹس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ریان آپ ہاکی بھی در نظر ڈالیں گے کہ کیا کیا وجوہات ہیں بہت سارے مسائل ہیں مجھے پتا ہے لیکن اگر ہم کام وقت میں اس کو ایکسپلین کر سکے کہ اپنے ناظرین کو ابھی ازلان شاہ ہاکی ٹرنمنٹ میں اچھا کھیلے وہ کیا چینج تھا کیا ڈیفرنس تھا اور کیا وجہ ہے کہ ہم اولمپکس میں کالیفائر نہیں کر پاڑے دیکھیں پاکستان کی ہاکی کا مین پرابلم ہے آپ کو بتاؤں کیا ہے ہماری پاکستان کی ہاکی کا مین پرابلم یہ ہے کہ جب پولیٹیشنز انوال ہو جاتے ہیں کسی بھی فیڈریشن یا گیم کے اندر تو وہ گیم ترقی نہیں کرتی وہ گیم دن بر دن نیچے کو ہی جاتی ہے کیونکہ وہاں پر جو ہوتے ہیں اسلام علیکم والے لوگ وہ زیادہ ان ہوتے ہیں بننسبت اس کے جنہوں نے جینون کام کرنا ہوتا ہے ان کو نہیں پریفرنس دی جاتی تو لہٰذا ابھی جو پاکستان کی ہاکی کا حال ہے اس میں اگر آپ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پچھلے بارہ سال میں پاکستان کی ہاکی اولمپکس میں کالیفائن نہیں کر سکی ہے وہ کون لوگ تھے اگر آپ نظر دھرائیں گے تو یہ وہی لوگ ہیں جو آج دوزار چوبیس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا چیک انڈ بیلنس کون کرے گا کس نے کرنا ہے یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے لیکن جسے آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں لوگوں کے تو وہ ان کو اتارنا میرے خیال سے بڑا مشکل ہے اور جو صاف بات کرتا ہے ان کو ویسی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اسی طرح تو کیڑڈار صاحب نے بھی ایک باری آپ کے شوہ میں بیٹھ کے کہا تھا کہ یہاں پہ right man for the right job جب تک نہیں بیٹھے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کا پریزیڈنٹ آپ نے ہاکی کو فنڈ چاہیے نا آپ پریزیڈنٹ بنا دے نا ایف بی آر کے چیئرمن کو میں دیکھتا ہوں کیسے فنڈ نہیں آئے گا فنڈ ہی فنڈ ہو جائے گا لیکن آپ ٹھیک کرنا چاہیں گے تو کچھ ہوگا چاہیں گے تو ٹھیک ہوگا پیچھ امیر صاحب right man for the right job اس حوالے سے تو ہم بہت بات کرتے ہیں اسپیشلی اگر کرکٹ کی دنیا میں بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے زمانے سے لے کر ابھی تک آپ نے observe بھی کیا ہے ایک experience آپ کا within the system تو سمجھتے ہیں جس طرح ایک evolve ہوا ہے کرکٹ سسٹم ہمارا ہم آج کہاں کھڑے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کے زمانے سے انہوں نے پرانا ہوئی ہے میرا زمانے آپ کے ایلو کے حفیظ کاردار چودری محمد حسین ایسے لوگ تھے جو کہ کرکٹ کے پیشنیٹ سپورٹرس تھے اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر نسیم اشرف آئے بڑا اچھا انہوں نے کام کیا پھر نجم سے اٹھی آئے انہوں نے کوشش کی بڑے اچھے کی لیکن جو سب سے بڑا ہم کہتے ہیں نا آئی ایس آئی راو مصاد اور یہ وہ ایجنسی سب سے زیادہ انٹریگز کرکٹ بورڈ میں سب سے زیادہ ایس پی آجوانا کرکٹ بورڈ کے اندر میں کیوں ہے کیونکہ وہاں کوئی کسی کو چلنے دیتا نہیں ہے ٹیلنٹ کو کوئی observe کرتا نہیں ہے میرٹ کی بات کرتے ہیں میرٹ پر کوئی کام نہیں کرتا اور دوستی چلے جاتی ہے اور یہی وجہ ہے ہم آپ کو ایک موجود کو چلنے دھ سے دیتا ہوں جب میں اپنے اپنے دیتا ہوں ہیے اپنے دیتا ہوں میں آپ نے کابٹن تھی دیتا ہی ساکے بھائی کو نہیں کھلا جو کہ اپال کاسمس اور سب سے اچھا تھا میں نے کہا میرے پر نام ناا ہے کہ میں اس کھلا رہا ہوں کسی کوسی بڑا رہا ہوں کسی بڑا راکٹ سے پوچھ لو آپ نے اپنے اپنے امانداری دکھانی ہے آپ نے ارداد لیتا ہے توکیر نے جو کام کیا ہے یہ اپنی جو اکیڈمی کے اس کے جو ہاکی کے باہر لے کے گیا خود فنڈنگ لے کے لوگوں سے سپانسر کرا کے ایسا ہی ہے تو یہ تو گورمنٹ کا کام ہے یا آپ کے بڑے لوگوں کا کام کر کے لے اور آپ دیکھو آپ کے نیشنل ٹیم میں ان کے لڑکے کھیل رہے ہیں اور یہی چیز ہے کہ آپ کو اس کو آگے لے کے چاہنا ہے آپ کی کرکٹ اکیڈمیز ہیں بڑی اچھی اس نے موین نے کھولی ہے کراچی میں کھولی ہے کادر نے کھولی ہے اندر ہماری اپنی اکیڈمی ہے وی نید در رائیٹ پیپل فور در رائی جو اب یہ کون کرے گا رائیٹ پیپل فور در رائی جو اب یہی بڑا سکتا ہے آپ نے وہاب کو کیا دا نا وہاب کو کیا ہوا یہاں شاید افریدی اور ہم سب یہی بیٹھے ہیں تو کیا ہوا مجھے بتا دیں مجھے بتا دیں ملکل ایسا تو یہ چیز ہمیں لانگ ٹرم دیکھنی چیز یہ کھولی ہے کہ لو ایک 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 آدمی نے 50,000 رنز کی ہوں فہہاں جو آپ کو اچھی بہتا موینے کیا ہوگا ایک اچھے بہتا ہے بہتا ہے آپ کو اپنیگی کیا موینے کیا گے آپ کو اپنی گزیرا لیکنی پڑی ٹرمی کے لئے کیا کیا ہے میری ویڈی پیٹ ٹرمی تنسیل کیا جو آپ کو اپنی کیا گیا ہے آپ فیڈی آبی بھنی جن کے اندر اپنی منانیجریل رول ہے اور مہنیچیریل رول ہمارے انفرشنیٹلی نڈکو بلکل سیکھئے ریحان ابھی ازلان شاہ کا منہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا ڈیفرنس تھا اس ازلان شاہ میں اور اگلے اگر علمپکس کے لئے پاکستان ہاکی نے کالفائی کرنا ہے وہ کیا کیا مراحل ہیں وہ کیا کیا معاملہ تھا کہاں سے گزر کے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ ازلان شاہ اکی ٹورنمنٹ میں پاکستان ٹیم نے اچھا پرفارم کیا بٹ وہاں پہ ابوف مطلب کہ بارہ سے اوپر والی رینکنگ والی ٹیم سیں تو وہاں پہ پاکستان ٹیم تو پرفارم کرے گی ہمیشہ کرے گی جب بھی آپ کوئی بھی ٹیم پاکستان کی لے جائیں گے وہ پرفارم کرے گی وہاں پہ لیکن نیکسٹ ہی ایک مہینے بعد پولنڈ میں نیچن کپ ہوا ہے وہاں پہ پاکستان کے اگر آپ رینکنگ کرتے ہیں تو وہ چوتھے نمبر کی ٹیم تھی اور وہ چوتھے نمبر پہ ہی آئی ہے تو ایمپروومنٹ نہیں ہے صرف یہ بچوں کو پچھلے کوئی ایک سال سے ان کے ڈیلی الاؤنسز نہیں ملے تھے وہ اللہ تعالیٰ بھی اوپر بیٹھا ہے نا وہ سنتا ہے تو وہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھر پرفارم کروا کے ان کے یہ پیسے پہلے آجیں اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے الاؤنس نہیں ملتی کیسے گزر بزر کرتے کیسے کھیلتے ہیں میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں یہ تو لڑکے جہاد کر رہے ہیں یہ جو ہاکی پلیئرز ہیں یہ جہاد کر رہے ہیں ان کو کوئی ڈیلی الاؤنسز کچھ نہیں ہے میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں یہ پولینڈ اور ازلان شاہ کا آکی ٹورنمنٹ کا ٹور ہوا ہے پلیئرز کی ڈیلی الاؤنسز بنے ہیں دونوں ٹورز کے ملا کے میرے خیال سے کہ وہ دس لاکھ رپیہ اور سیکٹری اور پریزیڈنٹ دونوں لے گئے ہیں تئیس ہزار ڈالر تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ پلیئرز کے اماؤنٹ جو ہے وہ یہ ہوگی اور پریزیڈ اور سیکٹری اپنا ٹی اٹی ہے تئیس ہزار ڈالر یہ بیس ہزار ڈالر لے کے جا رہے ہیں یہ ممولی بات نہیں ہے کروڑ سے اوپر پیسے بنتے کہ سیکٹری اور پریزیڈنٹ جہاں وہ اتنے پیسے لے گئے ہیں اور جو پلیئرز ہیں وہ وہیں کہ وہیں ہیں اور بھائی پہلے پلیئرز کو دیکھو اس کے بعد اور یہ سیکٹری جرنل اور پریزیڈنٹ ہے یہ آنرری جوپ ہے ہاکی فیڈریشن کی اگر آپ آنرری جوپ پہ اتنے پیسے کمہ رہے ہیں تو میں اسی وجہ تو کہتا ہوں کہ رائیٹ من فر در رائیٹ جوپ وہ اگر آپ کسی کا پیٹ بڑا بڑا ہوگا اس کو لگائیں گے اس کو کوئی لالچ نہیں ہوگی در سے لینے کی پہلے یہ ہی ہوتا تھا نور خان صاحب جب ہاکی سنبھالی تھی اور نور خان صاحب نے کوئی ہاکی میں سے پیسے نہیں لینے تھے انہوں نے پیسے لگانے تھے اور لگائے تھے تب ہاکی ٹھیک ہوئی تھی تو یہاں پہ اب پرابلم یہ آگئی ہے یہاں پہ جو آکے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سیٹ میں سے نکلتا ہے جو نکلتا ہے میں لے کے پاس نکل جاؤں